نقیب اللہ قتل کیس کب کہاں کیا ہوا جنوبی وزرستان سے تعلق رکھنے والے نقیب اللہ اور ان کے تین ساتھیوں کو 13 جنوری 2018 کی صبح کراچی میں پولس اہلکاروں نے گولیاں مار کر حلات کر دیا تھا اور اس وقت کے ایس ایس پی ملیر راو انوار نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا تعلق شدت پسند تنظیم دائش اور لشکل جھنگوی سے تھا نقیب اللہ کے والد اور اہل خانہ اس پولس مقابلے کو جالی قرار دیتے رہے اور ان کا موقف تھا کہ نقیب اللہ کا کسی شدت پسند گروہ سے کوئی تعلق نہیں تھا اس معاملے کی تحقیقات کرنے والی جی آئی ٹی نے بھی پولس کی جانت سے مقابلے کے دعوے کو مسترد کیا تھا یاد رہے کہ نقیب اللہ کے قتل نے سوشل میڈیا پر عوام کی جانت سے غم و غصے کو جنم دیا اور سابق ایس ایس پی اور ان کی ٹیم کی گرفتاری میں ریاست کی ناکامی کے خلاف سیول سوسائٹی کی جانب سے ملک گیر احتجاج کا سبب بنا اس کے علاوہ یہ نقیب اللہ کی ہلاکت ہی تھی جس کے خلاف اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے دیا جانے والا دھرنا پشتون تحفظ موومنٹ کے سامنے آنے کی وجہ بنا احتجاج کے ان دس روز میں منظور پشتین کی ایک چھوٹی سی مقامی تنظیم پشتونوں کی ایک طاقتور آواز کے طور پر ابری اور اس کا نام تبدیل کر کے پشتون تحفظ موومنٹ رکھ دیا گیا اس تمام معاملے پر اس وقت کے چیف جسس ساکب نصار نے از خود نوٹس بھی لیا جبکہ جنوری 2019 میں کراچی میں انصداد دہشتگردی عدالت نے نقیب اللہ اور دیگر تین لوگوں کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے پولیس انکاؤنٹر میں مارے گئے چاروں افراد کے خلاف درج مقدمات کو خارج کر دیا تھا اور قرار دیا تھا کہ نقیب اللہ کے سوشل میڈیا پروفائل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک لبرل فن سے محبت کرنے والا نوجوان تھا جو موڈل بننے کا خواہش مند تھا بعد ازا مارچ میں ایٹی سی نے جالی انکاؤنٹر میں نقیب اللہ قتل کیس میں راو انوار اور سترہ ملزمان پر فرد جرم آئد کی تھی چار برس سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد بلاخر گزشتہ برس پانچ نومبر کو انصداد دہشتگردی کی عدالت کے جج نے راو انوار کا بیان ریکارڈ کیا راو انوار نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ وہ واقعے کے وقت جائے وقوع پر موجود نہیں تھے اور نہ ہی چار سے چھ جنوری دوہزار اٹھارہ کے درمیان کبھی وہاں نئی سبزی منڈی گئے تاہم دسمبر دوہزار اکیس میں کیس کے تفتیشی افسر ایس ایس پی ڈاکٹر رزوان احمد نے عدالت کو بتایا کہ راو انوار کے کال ڈیٹا ریکارڈ اور سیل فون کی جیو فینسنگ کے مطابق وہ تیرہ جنوری دوہزار اٹھارہ کو رات دو بچ کر اکتالیس منٹ سے صبح پانچ بچ کر اٹھارہ منٹ کے درمیان جائے وقوع پر موجود تھے حتمی دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے چودہ جنوری کو کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا نقیب اللہ محسود قتل کیس تقریباً پانچ سال عدالت میں زیر سمات رہا جس کا فیصلہ انصداد دہشتگردی کی عدالت نے آج تیش جنوری دوہزار تیش کو سنایا ہے اور انصداد دہشتگردی عدالت نے نقیب اللہ محسود قتل کیس میں راو انوار سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا ہے